یقین مانو دوستو اگر یہ عرب بڑھ تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایران کا ساتھ دے دے تو ایران اسرائیل اور امریکہ کو تحس نحس کر سکتا ہے یقین ہو گیا ہے کہ ایران ایک بہت بڑی طاقت ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرح ایران کے پاس بھی ایسے ایسے خطرناک ہتیار ہیں جو کسی کو بھی تباہ کر سکتے ہیں کلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے اپنی فتح مسائل ہوتی اور حزباللہ تک پہنچا دی ہیں جس کے بعد اسرائیل ڈیفینس فورسز کا بیان بھی آیا تھا ان کو ڈر ستانے لگا کہ ہوتی اور حزباللہ ہمارے اوپر اس مسائل سے حملہ نہ کر دیں کتنی خطرناک مسائل ہے اس کے بارے میں آپ کو کل بتا چکا ہوں فتح ون لیکن اب ایران نے فتح ٹو مسائل بھی لانچ کر دی ہے جو پہلی والی مسائل سے زیادہ خطرناک ہے جس کی حملہ کرنے کی رینج پہلی بالی سے زیادہ ہے جو اپنے اندر زیادہ سے زیادہ گولہ بارود بھر کے دشمن کو تیس نیس کر سکتی ہے فتح ٹو مسائل لانچ کر دی ہے ایران نے لیکن ایک اور نئی چیز آج صبح صبح سامنے آئی ہے ایران نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے کچھ فوٹو جاری کیے ہیں ایک ایسا خطرناک ڈرون تیار کیا ہے جس ڈرون کی مدد سے ایران اسرائیل کے اندر گھز کر تباہی مچا سکتا ہے اور باقاعدہ اس ڈرون کا نام گازہ رکھا گیا ہے گازہ ڈرون تو کوئی نہ کوئی تو بڑی پلاننگ اس کے پیچھے ہے جب ڈرون کا نام ہی گازہ رکھ دیا ہے تو شاید اس ڈرون کو کسی خاص مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے اس ڈرون کے پاس آیات اللہ خامنی اپنے کمانڈر کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اس ڈرون کے ذرا آپ کو خاصیت بتا دوں اس کی جو رینج ہے دو ہزار کلومیٹر کی ہے یہ دو ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اس کی سپیڈ ہے تین سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹا یہ گازہ ڈرون اپنے ساتھ تیرہ مسائل لے کر پہتیس ہزار فٹ اوپر تک جا سکتا ہے اور اس کی مار کرنے کی جو رینج ہے چھمتا ہے وہ دو ہزار کلومیٹر کی ہے دوستو یہ جو خطرناک ڈرون ایران نے بنا کر تیار کیا ہے وہیں فتح ٹو مسائل کی چھمتا کی بات کریں تو امریکہ اور اسرائیل کے پاس جو انت انٹی ویلیسٹک مسائل ہیں اس سے زیادہ بتائی جا رہی ہے ان سے زیادہ خطرناک ہے فتح ٹو مسائل تو اس وقت ایران کے پاس وہ طاقت موجود ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے ایران لگاتار ویڈیو جاری کر کے اپنی اس طاقت کو دنیا کو دکھا رہا ہے لیکن پھر بڑا سوال یہ ہی اٹھتا ہے کہ اگر ایران کے پاس اتنی طاقت موجود ہے آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال آتا ہوگا اتنی طاقت موجود ہے تو آخر کیوں کھل کر میدان میں نہیں آ رہا ہے کیوں اسرائیل کے اوپر حملے نہیں کر رہا ہے کیوں اسرائیل کو نہیں دبا رہا ہے کہ گازہ پر حملے مت کرو سوال اٹھنا ظاہر سی بات ہے ہم عام لوگ ہیں ہمارے دماغ میں بہت سارے سوال آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے کہ جب اتنی بڑی طاقت ہو تو آخر کیوں دبے بیٹھے ہو فیلال ایران جو ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتا ہے ایران ہزباللہ اور ہوتی کے ذریعے اسرائیل پر حملے کرو رہا ہے اور کل ہی آپ کو بتایا تھا ہزباللہ نے اب خطرناک حملے شروع کر دی ہیں ہزباللہ نے کہہ دیا ایک ویڈیو جاری کر کے ہم آ رہے ہیں اگر ہوتی کی بات کرے تو ہوتی بھی کوئی چھوٹی موڑی طاقت نہیں ہے ہوتیوں نے جس جہاز کو ہائیجیک کیا پورے فیلمی سٹائل میں کیا ہے بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ ہوتی سنگٹن یا ہزباللہ سنگٹن کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے یا ایسی جنگلوں میں چھپے رہتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے ہتیار لے کر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے بہت بڑا ان کے نیٹ برک فیلو ہوا ہے ان کے پاس ہر طرح کی سکس بیدائیں ہیں سائنس سے لے کر ٹیکنولوجی کے ماملے میں ہر طرح کے ایکسپٹ ان کے پاس ہوتے ہیں اب ہوتی نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس انداز میں انہوں نے ہائیجیک کیا ہے جہاز کو اس سے انداز لگایا جا سکتا ہے کہ اچھے ایڈیٹر ہیں اچھے فوٹوگرافر ہیں سینٹسٹ بھی ہیں اور ٹیکنیشنز بھی ان کے پاس اچھی ہیں چاروں طرف سے پہلے تو جہاز کو بوٹوں کے دوارہ گھیل لیا جاتا ہے اس کے بعد ہیلیکوپٹر جہاز کے اوپر اتارتے ہیں اس سے لوگ اترے اور اندر جا کر پورے جہاز کو ہائیجیک کر لیا جیسے فلموں میں ہوتا ہے سیم اسی اسٹائل میں ہوتیوں نے جہاز کو ہائیجیک کیا دیکھئے امریکہ اور ازرائیل نے دنیا میں ایک ہوا تو بنا دیا ہے کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے ہمارے پاس وہ طاقت ہے لیکن طاقت پر اور بھی لوگ ہیں بس دکت یہ ہے کہ سامنا کرنے والا کوئی نہیں ہے ایران مدد تو کر رہا ہے ہزباللہ اور ہوتی کی اور ہاں آپ کو ایک بات یہاں پر اور بتا دوں کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ فری میں ہتیار دے رہا ہے ہزباللہ اور ہوتی کو ایسا نہیں ہے ہتیار کے بطلے ایران پیسہ بھی لیتا ہے ہماس کے جو لیڈر ہیں ان کی سمپتیاں عربوں خربوں میں ہیں ہماس ہزباللہ اور یہ ہوتی کی لیڈر ایران کو پیسہ دیتے ہیں اس کے بعد ہی ایران کو ہتیار پہنچاتا ہے تو ہتیار پہنچا رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے ان لوگوں کے لیے کیونکہ اب ہماس کا حال دیکھ لیتی ہے گازہ کے اندر ہماس کے ہتیار ختم ہو چکے ہیں اب ہماس کے حملے کی خبریں آپ کو بہت کم ملتی ہوں گی کیونکہ ہماس اب اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے سرنگوں میں ان کے لوگ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں حملہ تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ ہماس کے پاس اب ہتیار نہیں ہے اور گازوں کو چارہ دور سے گھیر رکھا ہے اسرائیل کی سینہ نے تو ہتیار ان کے پاس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ایران اگر پیسے کے بدلے بھی ہتیار دے رہے ہیں لوگوں کو تو ان کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے ایران ایک دیش ہے اور ڈپلومیٹک ایشیوز کے وجہ سے وہ کھل کر تو سامنے نہیں آ سکتا لیکن اندر اندر ان سب کی وہ مدد کرتا رہتا ہے فلال یہ طاقت میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی مسلم دیشوں کی اور مسلم سنگٹنوں کی اگر یہ سارے لوگ مل کر ایک ساتھ اسرائیل اور امریکہ پر دواب ڈالیں ہیں اور آنکھیں دکھائیں ہیں تو جھکنے ورے کے بھی نہیں ہیں فلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے